السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک گورکن کا واقعہ سناتے ہیں جسے اس کی بیٹی نے بیان کیا ہے آئیے اس کی زبان ہی سنتے ہیں یہ واقعہ میرے سگے بھائی کا ہے جس کا حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میری روح تک لرز گئی قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سن کر ایمان تازہ ہونے لگ جاتا ہے موت کی یاد ایک لمحے کو ہمیں اپنے شکنجے میں لینے لگتی ہے اپنے سامنے بے شمار قبریں دیکھ کر ہمیں جری سے آنے لگتی ہے اپنے کچھ گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں اور ان پر پشمانی بھی ہونے لگتی ہے دل دہل جاتا ہے جب یہ خیال ذہن سے گزرتا ہے کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ ہو رہا ہوگا میں نے اکثر لوگوں کو قبرستان کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا خوف ہی کچھ ایسا ہے رات کے وقت گزرتے ہوئے لوگ فاصلہ رکھ کر چلتے ہیں لیکن میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو مجھے قبرستان سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا وجہ یہ تھی کہ میرے والد ایک گورکن تھے پچھلے کئی سالوں سے میرے والد کا یہی کام تھا ہمارا گھر اسی قبرستان کے پیچھے بنا ہوا تھا اکثر عورتوں کی تدفین کا کام لوگ رات کو ہی کرواتے تھے مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے پانچ سال بڑا تھا چند ماہ پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے میں آج بھی جب سوچتی ہوں تو میرے جسم پر لرزہ تاری ہونے لگتا ہے دل کی دھڑکن بند سی ہونے لگتی ہے آج بھی جب وہ سب یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں ہمارے گھر کی پچھلی طرف قبرستان تھا جہاں کے گورکن میرے والد تھے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب اس قبرستان میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے تھے جب بھی وہاں کسی جوان لڑکی کو قبر میں دفنایا جاتا اگلے روز وہ میت غائب ہو جاتی تھی ہمارے علاقے کے پولیس والے ابھی تک اس چور کی کھوج نہیں لگا سکے تھے رات بھر اپنی ڈیوٹی دینے کے باوجود بھی وہ میت چور کو ڈھونڈ نہیں سکے تھے پولیس والے آئے دن ابا کو سٹیشن لے کر تفتیش کرنے لگتے ابا کافی بوڑے ہو چکے تھے وہ بچارے یہی کہتے تھے کہ میں وہاں اب رات کی چوکیداری دینے کے قابل نہیں رہا صرف قبریں کھوڑتا ہوں عجیب بات ہے کہ ابھی تک پولیس والوں کو اس چور کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا جو یہ سب کر رہا تھا اب تو لوگوں کی دلوں میں اس قبرستان کے لیے خوف پیدا ہونے لگا تھا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان پر سرکش جنوں کا سایہ ہو گیا ہے اس لیے وہ میت کو کھا جاتے ہیں لوگ اس قبرستان سے خوف کھانے لگے تھے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی میت آ ہی جاتی تھی اور اگر عورت کی ہوتی تو غائب ضرور ہوتی تھی مجھے یہ خبر سن کر بہت افسوس ہونے لگا تھا کہ ہمارا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے اور عورت مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے یہ واقعات عام ہو رہے تھے انہی دنوں میرے بھائی اکبر کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہونے لگی تھی میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک ایسی بات چھپائی سب سے جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا مجھے آج بھی اپنی اس بات پر شرمندگی ہے اور سوچتی ہوں کہ مجھ سے میرے رب نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی یہ بات تب کی ہے جب آئے دن عورتوں کی میتیں غائب ہو رہی تھی میرا بڑا بھائی تو بہت اچھا تھا لیکن کوئی کام نہیں کرتا تھا میرے ابو نے اسے کم عمری میں ورکشاپ کی دکان پر ڈال دیا تھا لیکن چند ماہ بال وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا وہ ہر وقت گھر پر ہوتا تو ابا کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ قبرستان لے جاتے لیکن چند ماہ پہلے ایک بار ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی اور قبر کی خدائی کے کام کے لیے اکبر بھائی سے کہہ دیا بھائی مو بگاڑتے ہوئے گیا تھا کچھ یہ کام پسند نہیں تھا ابا کے سامنے انکار نہیں کر سکا عجیب بات یہ تھی کہ وہ اثر کے وقت گیا تھا اور رات دو بجے واپس لوٹا تھا حالانکہ وہ کام چور قسم کا تھا سست اور کاہل بہت تھا رات دو بجے تک مجھے اس کے انتظار میں جاگنا پڑا کیونکہ امہ اور ابا جلدی سو جاتے تھے جب وہ گھر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میں کچھ پریشان سی ہوئی وہ حد درجہ پریشان اور بدحواستہ سا تھا سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا رنگت اڑی ہوئی تھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کپڑے اور ہاتھ پون مٹی سے بھرے ہوئے تھے جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا مجھ سے کہنے لگا جلدی سے میرے کپڑے نکالو میں نہانے جا رہا ہوں میں اسے دیکھ کر اس لیے بھی پریشان ہوئی کہ اس طرح کی حالت اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی وہ جب نہا دو کر آیا تو میں نے اسے کھانے کے لیے پوچھا اس نے صاف انکار کر دیا کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے مجھے یہ بات بھی تاجب میں ڈال رہی تھی کہ اسے بھوک بہت لگتی تھی اور وہ کھانا کھائے بنا ہی قبر کی خدائی کے لیے چلا گیا تھا مجھے کہہ گیا تھا کہ واپس آ کر کھانا کھاؤں گا اور آب آ کر کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا ایسا بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ جانے کس بات کی بے چہنی تھی اس رات کو وہ سہن میں چارپائی ڈالے ہی سو گیا تھا اگلے روز بابا قبرستان سے گھر آئے تو بہت پریشان تھے امہ سے کہنے لگے جس لڑکی کی قبر اکبر کھودنے گیا تھا اس قبر سے اس لڑکی کی میت غائب ہے یہ سن کر اکبر بھائی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا اببا کی بات سن کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی اببا نے اکبر بھائی کو غور سے دیکھا تو اس کی رنگت اڑنے لگی اببا نے کہا تجھے کیا ہوا ہے اببا کے پوچھنے پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اس کی آواز میں ہچکچاہٹ سی آنے لگی کہنے لگا کہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا میں نے خود گبر ٹھیک سے کھو دی تھی مجھے نہیں پتا اکبر بھائی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے وہ اٹک کر بول رہے تھے اببا نے کہا تو مغرب کے بعد فارغ ہو چکا تھا پھر گھر کیوں نہیں آیا رات بر کہاں تھا یہ سن کر اکبر بھائی مزید بدحواس ہو گئے کہنے لگا کہ میں دوستوں میں گیا تھا مجھے تو ویسے بھی قبستان سے ڈر لگتا ہے اکبر بھائی کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اببا نے کہا کہ تم بس اپنا کام کر کے سیدھا گھر آیا کرو پولیس آج کل بہت چوکس ہو گئی ہے جو بھی قبستان کے اردگرد نظر آتا ہے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اکبر بھائی نے اس بات پر سر ہلا دیا لیکن چند دن بعد پھر وہ گھر دیر سے آیا لیکن پہلے کی نسبت اس بار اس کی بدحواسی کم تھی اور اگلی صبح پھر وہی خبر سننے کو ملے مجھے شک ہونے لگا کیونکہ جس صبح میت غائب ہوتی اس سے پچھلی رات میرا بھائی رات دو تین بجے ہی لوڑتا تھا مجھے اپنے بھائی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی وہ اب اکثر راتوں کو دیر سے آنے لگا تھا اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے اور آتے ہی نہانے چلا جاتا ایسا تب ہی ہوتا جب کسی جوان لڑکی کی میت کو دفنایا جاتا اور اگلے روز یہ خبر ملتی کہ وہ میت غائب ہو گئی ایک بار میں بھائی کی علماری صاف کر رہی تھی تب مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے میرے ہوش ہوڑا دیئے وہاں بہت سارے پیسے تھے حالانکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور میرے والد کو قبر کھودنے کی اتنے ہی پیسے ملتے تھے کہ بہ مشکل زندگی بسر ہوتی پھر بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے میرا بھائی جب بھی دیر سے لوڑتا کچھ تھکا سا لگنے لگا تھا مجھے اپنے بھائی پر شک ہونے لگا تھا ایک بار شام کے وقت ہمارے محلے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کی قبر کی قدائی میرے اببہ نے کی تھی لیکن بھائی رات کو بارہ بجے چپکے سے گھر سے نکل گیا مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ آج ضرور قبرستان جائے گا اس لئے امہ کی بڑی سی چادر خود پر لپیٹ کر میں اپنے بھائی کی پیچھے لکل گئی جیسے جیسے میرے بھائی کے قدم قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے میرا دل بیچین ہو رہا تھا نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ میت کے غائب ہونے کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا میرا بھائی جب قبرستان میں داخل ہوا وہاں پہلے سے ہی چار لڑکے اور موجود تھے میں ایک درختی آر کے پیچھے چھپ گئی تھی وہ لوگ ایک کونے کی طرف بڑھ گئے اور ایک گڑا کھوتنے لگے مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب بھائی اور دو چار لڑکے کسی گڑے میں جا چکے تھے وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی انہوں نے شاید اس میں کوئی سرنگ بنا رکھی تھی کافی دیر بعد جب وہ لوگ یہاں سے باہر نکلے تو ایک سفید کفن میں لپٹی لاش کو اندر سے نکال رہے تھے کہ میرا دل یہ دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا اس کے بعد وہ اس میت کو ایک درخت کے پیچھے لے گئے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی میں وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی لیکن مجھے اپنے بھائی سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ کس قدر بڑا گناہ تھا جو وہ کر رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے رات کو جب بھائی واپس آئے تو اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی مجھے یہ سوچ کر بھی خوف آنے لگا تھا کہ کیسے کوئی مردہ وجود کے ساتھ اپنی حوث پوری کر سکتا ہے پھر میں نے سوچا کہ اپنے خبیص بھائی کے بارے میں پولیس کو بتا دوں لیکن پھر بتا نہیں پائے کیونکہ اپنے سگے خونی رشتے کے معاملے میں انصاف سے چلنا مشکل ہوتا ہے میں بھی شاید ایسا حوصلہ نہیں رکھتی تھی میں اپنے بھائی سے نفرت تو کر سکتی تھی لیکن اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے میں نے چپ سادلی لیکن کچھ دن بعد جب اکبر بھائی رات کو دیر سے واپس آیا تو بری طرح سے چلا رہا تھا میں ڈھر سی گئی تھی وہ اتنا زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ پکڑے تڑپ رہا تھا اس کا ہاتھ دیکھ کر میری روح لرز گئی اس کا ہاتھ کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سے خون تپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہوا تو کہنے لگا میں نے کبر میں ہاتھ ڈالا تھا اس مردے کو شاید عذاب ہو رہا تھا میرے ہاتھ میں بچھو سے چڑ گئے شاید انہوں نے ڈنگ مار دیا ہے اس کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہے اور اس کے چلانے کی آواز سے میرے امہ اببہ اٹھ کر آ گئے بھائی نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ کبر کھودتے وقت اس کا بٹوہ کبر میں گر گیا تھا اس لیے اسے نکالنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ کبر میں ڈالا لیکن میں تو جانتی تھی کہ اصل ماجرہ کیا تھا میرے والد نے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھائی کا ہاتھ دکھایا لیکن اس پر ہر دواب بے اثر تھی چار دن بعد اسی عذیت میں مر گیا ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی امہ تو بالکل گمسم ہو گئی تھی اب بھائی بے جان سے ہو گئے تھے ہم پر بہت بڑا سانیا گزرا تھا لیکن جس بات نے ہمیں حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی کا پورا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرنے لگا تھا اس کی چہرے پر بھی سیاہ بال اگنے لگ گئے تھے اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھتے اببہ نے جلدی سے غسل دے کر دفنا دیا لیکن رات کو کبستان سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی جو آواز ہمارے سارے محلے نے سنی تھی وہ آواز میرے بھائی کی تھی وہ کہہ رہا تھا مجھے یہاں سے باہر نکالو میں بہت عذیت میں ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ سب سن کر ہمارا سارا محلہ خوفزدہ ہو گیا تھا دن رات اکبر بھائی کی قبر سے آوازیں آتی رہتی لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے رہتے نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا اس نے جو اس کی سزا یوں مل رہی ہے عورت امہ سے بار بار پوچھتی کہ اکبر نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا امہ تو رونے لگتی کہنے لگتی میرا بیٹا تو بہت بھولا تھا اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے کون سا گناہ کیا تھا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ